مقائد اعظم نے اللہ کا اور قرآن کا حکم بھی آر کیا تھا کہ ایک الیجٹی میٹ غیر مشروع نہ دائر امریکہ کی اولاد کبھی تصریف نہیں کریں گے یہ قرآن کا حکم ہے جو قمران بھی اسرائیل کے ساتھ نرمیلیزیشن کی بات کرتے ہیں شیاسی تعلقات بناتے ہیں یہ سارے کے سارے قمران خائنِ وطن ہیں خائنِ دین ہیں خائنِ اسلام ہیں اور خدا کے خائن ہیں حرام ہے یہ کام اور عبام کی انہیں مداری ہیں انہیں روکیں اگر یہ بازمی یادیں انہیں تقسے اٹھا کر زمین پر ماریں اور انشاءاللہ پاکستان کے گرد آواز عبام اگر کسی نے ایسی کوشش کی تو اسے ایسی سضا دے گے جس کی نسلیں بھی یاد کریں گے یہ فوجی جنگ بھی ہے اسکلی طور پر بھی جس میں اسرائیل بری طرح ہار چکا ہے ہارا ہے اسرائیل جنگی قرائم انجام دے رہا ہے مجاہدین سے لڑنے ہی رہا وہاں پر بچوں اور عورتوں کو مار رہا ہے سوالوں پر حملے کر رہا ہے سکولوں پر حملے کر رہا ہے اسکلی طور پر بھی اسرائیل بھا ہار چکا ہوا ہے اس جنگ میں یہ جنگ میڈیا بار بھی ہے میڈیا کی جنگ ہے رائم اپنی سٹوری دوسروں کو بتانے کی جنگ ہے یہ بہت اہمیت کی حمل جنگ ہے جو میڈیا بار ہوتی ہے لہذا آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے میڈیا پرسن ہیں اور جو عوام ہیں یہ جو گروں سے پائنے کر رہے ہیں اور اسرائیل کی جو سٹوری ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں اسے لئے کیا کہتا ہے ہماس دائش ہے ہماس دشتگرد ہے وہ دنیا کو یہ بنوانا چاہتا تھا میڈیا نے اور آپ لوگوں نے مظہرے کر کے پوری دنیا کے اندر اسرائیل کو اس بیدام میں بھی بری شکست دے ڈالی ہے اسرائیل ہار چکا یہ جنگ بھی میڈیا بار بھی آر چکا ہے اور سٹوری ٹیلن کی جنگ بھی اسرائیل ہار چکا ہے اسرائیل کا بیانیہ کوئی قبول نہیں کر رہا اسرائیل کو کوئی نہیں مان رہا وہ دن تک شتگز کر رہے ہیں وہ قاتل ہے اسرائیل یہ جنگ بھی ہار چکا ہے اسی طرح سے اسرائیل سیاسی جنگ بھی آ چکا ہے آپ دیکھ لیں یونیٹین نیشن کے اندر جب وہاں پر اکثر ممالک نے قرارداد پاس کی اسرائیل کے خلاف امریکہ بھی اس کو نہیں لوگ سکا لہذا سیاسی جنگ بھی آ چکا ہے بلکمی فورم کے اوپر قانونی جنگ بھی اسرائیل آ چکا ہے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل رسوہ ہوئے وہاں پر اسرائیل اسی طرح سے اسرائیل اپنے اندر بھی جو لوگوں کا سسطن پر اعتماد ہوتا ہے وہ بھی ہار چکا ہوا ہے اسرائیل اس وقت ایک ہارا ہوا عالمی سیونیزم کا یہ نمائندہ ہارا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہ ہار چکا ہوا ہے سابر اور استقابت کی وجہ سے حوصلے کی وجہ سے شجاعت کی وجہ سے وہ لوگ اپنی زیمداری انجام دے رہے ہیں ہم دنیا کے اندر جو باقی لوگ ہیں انہیں نکلنا چاہیے فلسینی مظلوموں کی جو سٹوری اور نیریٹیو اور امڈیانی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے اسرائیل آپ کو پتا ہے ایک زمانے میں کہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے وہ ہار گئے پھر کہتے ہیں کہ ایک طاقتوار اسرائیل بنائیں گے ہار گئے آج اسرائیل اپنے وجود کی جنگ لڑ رہا ہے اپنے وجود کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے جنہی ختم ہونے کو ہے یہ قرآن نے کہا ہے ظالم کے خلاف اٹھنا اسی طرح سے خدا اس قرآن کی آیت میں کہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ کفار کے غلبے کے مقابلے میں سٹینڈ لیں قرآن نے کہا ہے سیاسی مقابلہ کریں ایک پسادی مقابلہ کریں سماجی کریں کلجل کریں فوجی مقابلہ کریں مجھ کے مقابلے میں کھڑے ہوں اب آپ مجھے بتائیں ہمارے ملک کے اندر جو لوگ اسرائیل کے ساتھ نربلیزشن کی بات کر رہے تھے یہ قرآن کے بھی خلاف ہے ایک سابقہ حکومتی و جدار نے کہا تھا کہ قائدِ عاظم کی بات بھی قرآن نہیں آئے تنی ہیں قائدِ عاظم کی قائدِ عاظم نے اللہ کا اور قرآن کا حکم بھی اور کیا تھا کہ ایک الیجٹیمیٹ غیر مشروع نہ جائل امریکہ کی اولاد کبھی تصریف نہیں کریں گے یہ قرآن کا حکم ہے انہوں نے قرآن حکم بھی اور کیا تھا یہ جائل اور نالائک اور انپڑ جو ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں جنہیں قرآن کی بائی بسم اللہ کی باتا ہوا کے فیصلے کر دیا کر لہذا اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات چاہے سیاسی ہوں چاہے سبادی ہوں چاہے معاشی ہوں کسی دیوی تیرا کے تعلقات تمام فقہ سلام اور قرآن کی روشنی میں حرام ہیں نجائز ہیں باطل ہیں اور اب آپ کی ذمہ داری ہے جو قمران بھی یہ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں یہ خائم ہے یہ منعضل ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کو تخت اکداد امریکہ کا چو یار ہے غدار ہے غدار ہے امریکہ کا چو یار ہے غدار ہے غدار ہے جو قمران بھی اسرائیل کے ساتھ نرمیلیزیشن کی بات کرتے ہیں چاہتی تعلقات بناتے ہیں یہ سارے کے سارے قمران خائنِ وطن ہے خائنِ دین ہے خائنِ اسلام ہے اور خدا کے خائن ہے حرام ہے یہ کام اور اب آپ کی ذمہ داری ہے انہیں روکے اگر یہ باہدار بھی یارتے ہیں انہیں تک سے اٹھا کر زمین کو ارمارے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کے گھر اگر کسی نے ایسی کوشش کی تو اسے ایسی سزا دے گے جس کی نسلیں بھی یاد کریں گے لہٰذا سیاسی دعلقات حرام ایک تصادی دعلقات بھی یا صحیح ہے اسی اسی قطار میں امریکہ بھی یا آتا ہے وہ سرپرست ہے اسرائیل کا لا ترقنو اللہ دی نظر لہم وہ بچوں کا قاتل سلسطین کے قاتلوں کا سرپرست اسرائیل کا سرپرست وہ ہمارے قمرانوں کو ہاتھ لکھتا ہے یہ بھولے دی سما پہ ننگے یہ خاتوں ہمارے لیے جس کے ہاتھ رنگے ہو رہے فلسطینی بچوں مظلموں کے قاتلوں میں سب سے شرعہ مانی چاہیے بائیدن قاتل ہے ہمارا امریکی سٹیبلیجمنٹ قاتل ہے انسانوں کی بچوں کی یہ فیرون ہے اور فیرون سے تعلقات قرآن کی لگاہ میں حرام اور گناہ مرتابات 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 اسرائیل مرتابات 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 اسرائیل مرتابات امریکہ کو جو یار ہے اسرائیل مرتابات یہ ایک بات بہت سے سنیں ہر وہ سیاسی تعلق جو دشمن کو آپ پر مسلط کر دے ظالب کر دے وہ آپ کے اندر کچھ جائے اور اپنے حداف کیلئے کام کرے وہ حرام ہے تعلقات گناہ ہے ہر وہ اقتصادی رابطہ جس سے آپ کی مرکیٹ اٹھ کے کٹرون میں چلی جائے آپ کے ملک کا نقصان ہو عوام کا نقصان ہو یہ تعلقات بھی حرام ہیں معاہدے سارے کے سارے باطل ہیں ان کی شرن کوئی حصیت نہیں ہے نمبر تین ہر وہ سواجی ریلیشن کلچرل ریلیشن اسکری تعلقات جو ان کو آپ پر مسلط کر دے سارے حرام اور باطل ہیں اور یہ جتنے موعدے کیے جاتے ہیں یہ نجائز ہے اور قرآن اور اسلام کی نگانت باطل ہیں اور اگر گمرانی جانبوجھ کر کر رہے ہیں انہیں بتانا چاہیے اگر نادانی کر رہے ہیں نادانی جانبوجھ کر کر رہے ہیں تو وہ شرعن اپنے اس عوضے سے منعذل ہیں معذول ہیں خداوں میں معذول کرتا ہے قرآن میں معذول کرتا ہے ہمارا نبی معذول کرتا ہے وہ معذول ہے اور عمام کی ذمہ داری ہے انہیں تک سے اٹھائیں اور سر کے بعد دمین میں مارے ہونے اور پاکستان کے عمام نے اب یہ کام کرنا ہے ہم بکے ہوئے لوگوں کو مسلط نہیں کریں گے ہم چوروں چکوں کو مسلط نہیں کریں گے ہم فلسطین کے مسئلے میں چپ ہو جانے والوں کو پرداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائے گی پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائے گی پاکستان کا مکنب کیا فلسطین سے رشتہ کیا تمام وہ چیزیں جو اسرائیلی ہیں یا امریکی ہیں ان کی فرید و فروفت حرام ہے ان کا استعمال حرام ہے شرن تمام فقائل سلام کے مطابق ہے جائز نہیں ہے انہیں فریدنا ان کا استعمال کرنا ہے لہذا تمام مسلمانوں پر لازم ہے اور پاکستان کے مسلمانوں کرون مائٹل بننا ہے ان تمام چیزوں کا بائی کارٹ کریں ان کے ہوتل ہیں ریسٹورنٹ ہیں چیزیں ہیں ان کے کول ڈرکس ہیں جو بھی ہے ان کے ساتھوں نے جو کچھ بھی ہے وہ حرام ہے اس کا استعمال نجائز ہے اسرائیل نہیں جانا ہے ہم نے لہذا ہمیں بیدار ہونا ہے دوسروں کو بیدار کرنا ہے یہ ایک تحریک ہے یہ تحریک ہے پاورشفٹ اور یہ میسیج کی طرف امریکہ کی نابودی ہمیں دکھائی دے رہی ہے اسرائیل نے ختم ہونا ہے اسرائیل ساری جنگیں ہار چکا ہے تو جنگیں جرائم کم ارتکیب ہو رہا ہے اور کسی قانون آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پہلے کہا آپ اس کو صاف اپنا خاتمہ نظر آ رہا ہے دوپتے کو تنگے کا سہرہ ہر لاکھ قانونیت کرنے کے ذرفہ ہے ابھی چند لن پہلے